ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اسلام جو کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین ترین مذہب ہے اور قرآن نے اس کی پسندیدگی کا اعلان کچھ یوں کیا ہے کہ اند دینہ اند اللہ الاسلام ہم نے دین اسلام کو تمام عدیان پر فضیلت بکشی ہے لہٰذا دین اسلام میں انسان کے ذریعے کیا جانے والا ہر ہر عمل ایک خاص فضیلت رحمت اور اثرات کا متحمل ہے آج ہم بات کرتے ہیں انگوٹھیوں کی اور ہاتھ میں پہنے جانے والے نگینوں کی ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا ایک مستحب اور بہتر عمل ہے انبیاء اور معصومین علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں بھی ہم یہ عمل دیکھ سکتے ہیں حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے جتنے بھی آئیمہ تاہرین ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی انگوٹھیوں کا ذکر روایت میں ملتا ہے اور انبیاء اکرام یعنی جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جنابِ خاتم تک کے انگوٹھیوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور اس میں مختلف پتھر اور ان کے اثرات کا تذکرہ تاریخ اور اسلام کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے لہٰذا مولاِ کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا وسائل الشیعہ کی پانچویں جلد میں پیغمبرِ اکرم سے یہ روایت کی گئی ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں لہٰذا یہ دیکھنا بھی زیادہ ضروری ہے کہ کس انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے تو اس کے اثرات زیادہ ہوں گے مولاِ کائنات علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میڈل انگلی یعنی ہمارے ہاتھ میں جو پہلی انگلی ہے جسے ہم زیارت پڑھتے ہیں اس کے بغل والی انگلیوں سے بولتے ہیں میڈل فنگر اس میں انگوٹھی مت پہنو اور انڈیکس فنگر میں بھی مت پہنو یعنی پہلی انگلی جسے ہم کلمے کی انگلی کہتے ہیں اور اس کے بغل والی انگلی میں ان دونوں انگلیوں میں مولاِ کائنات نے رسول خدا سے روایت نقل کی ہے کہ ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہ پہنو کیونکہ یہ قومِ لوت کا شیار تھی اور آپ کے ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس میں انگوٹھی پہننا سب سے زیادہ مستحب اور بہتر عمل ہے اور مولا نے فرمایا اپنے ہاتھ کی اس انگلی کو انگوٹھی سے خالی مت رکھو لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس فنگر یعنی پہلی انگلی جسے کلمے کی انگلی بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد کی جو انگلی ہے میڈل فنگر اس میں انگوٹھی پہننا ناپسندیدہ ہے اور اس کے بعد جو تیسری انگلی ہے جسے ہم رنگ فنگر کہتے ہیں اس میں انگوٹھی پہننا جائز اور مبا ہے اور بالکل آخری فنگر یعنی لٹل فنگر یعنی جسے ترجنی کی انگلی بھی ہم کہتے ہیں اس میں انگوٹھی پہننا مستحب اور کار سواب ہے اور انگوٹھے میں جسے ابحام کہتے ہیں انگوٹھے کوئردی میں اس میں انگوٹھی پہننا مبا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام اپنے دائیں ہاتھ میں ہنگوٹھی پہنا کرتے تھے آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے میں تین پتھروں کو مستحب اور بہتر قرار دیا ہے کہ اگر انہیں پہنا جائے تو روحانیت اور برکات اور رحمت کے لحظ سے بہتر ہے اس میں پہلا نام ہے عقیق دوسرا نام ہے فیروزہ اور تیسرا نام ہے حدید سینی ایک وقت میں ایک کلپ میں سارے پتھروں کی وضاحت نہیں کی جا سکتی لہٰذا آج میں عقیق کے اوپر آپ کی نشاندہ ہی کرنا چاہوں گی اور اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جن کنکڑیوں نے آ کر کے رسالت کی گواہی سب سے پہلے دی تھی وہ سب کی سب عقیق میں اسی وقت تبدیل ہو گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ہمیشہ سرک عقیق پہنا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ عقیق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور سے پیدا کیا گیا ہے آیت اللہ سستانی کے فتحوں کے مطابق کوئی بھی بطھر جو رسک میں وسط کا سبب ہو تو اسے جائز کی نیت سے ہم پہن سکتے ہیں ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ عقیق سرخ امام حسین علیہ السلام سے منصوب ہے اور اس انگوٹھی کو اس سرخ عقیق کو حضرت سرکار سید الشہدہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہنا کر دیتے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی خصوصیت کتنی زیادہ ہیں اور اس کے برکات اور رحمات کتنی زیادہ ہیں اور آئیمہ تاہرین کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ کون کون کس طرح سے آئیمہ تاہرین کن کن انگوٹھیوں کو پہنا کرتے تھے سب سے پہلے ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل الشیعہ میں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور انہیں اپنے ہاتھ میں وہ پہنا کرتے تھے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام عقیق کی انگوٹھی اکثر پہنا کرتے تھے اور دائیں ہاتھ کی عمری میں سرخ یمنی عقیق پہنتے تھے حضرت علی علیہ السلام کی روایت کے مطابق الاحصال جو کتاب ہے اس میں شیخ صدوق سے روایت ہے کہ مولا کائنات چار نگینوں کی انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے پہلا نگینہ یاقوت جسے مولا کائنات بزرگی کے لیے فیروزہ جسے فتح آبی کے لیے حدید سینی طاقت اور قوت کے لیے اور یقیق کو دشمت اور بلاؤں کی حفاظت کے نیز سے پہنا کرتے تھے اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ مولا کائنات عقیق اسمانی بھی اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے نگینوں کی فضیلت کے اعتبار سے مولا کائنات علیہ ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت وہ نماز جو یقیق کے ساتھ پہنی جائے اس ہزار رکعت سے بہتر ہے جو بغیر عقیق کے پہن پڑھی جائے اور مومنین کی صفات میں سے ایک صفات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں اپنے دائے ہاتھ کی امیلی میں عقیق کو پہنے کیونکہ یہ وہی پتھر ہے جس نے سب سے پہلے رسالت اور ولایت کی گواہی دی تھی امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ جس عقیق کو چاندی کے ساتھ پہنا جائے تو وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا اور اس کا کام بہحسن و خوبی پورا ہوگا ایک شخص نے مال لوٹنے کی شکاید رسول اکرم سکی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتا کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی ہے یہ روایت آپ کو اللہمہ مجلسی کی کتاب حلیلت المتقین میں مل جائے گی جوب کرنے والوں کے لئے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ اگر کوئی جوب کرے نوکری کرے تو وہ کوئی بھی ناپسندیدہ بات نہ دیکھے گا پھر فرمایا امام نے کہ عقیق سفر میں محافظت کرتا ہے یہ روایت آپ کو سواب العامال میں سفہ دو سو پچاسی پہ یقیناً مل جائے گی مولائی کائنات نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو خدا کی رحمتیں اور برکتیں یقیناً تمہارے شاملے حال ہو جائیں گی اور بہت سارا کام اس کے اعتبار سے ہوا ہے کہ روحانی اعتبار سے عقیق کی انگوٹھی کتنی زیادہ اثر انداز ہے تو جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ عقیق کسرت کے ساتھ اگر پہنا جاتا ہے تو غصہ خود بخود کام ہونے لگتا ہے عقیق پہننے سے دل کی دھرکن کنٹرول میں رہتی ہے جو عقیق پہنتا ہے وہ زہریلے تیڑے سے دور رہتا ہے اور بہت کم بیمار ہوتا ہے دل کے درد اور دل کی بیماریوں کے لیے عقیق کا پہننا مفید ہے عقیق سینے سے کینا نفاق کو دور کرتا ہے عقیق کی سب سے عالی قسم کو عقیق یمنی کہتے ہیں عقیق فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے بلاؤں سے نجات دلاتا ہے اس کے اندر کے اثرات از جانب خداوندز الجلال موجود ہیں مزاج کا چرچڑاپن اور بدمزاجی عقیق پہننے والوں سے دور رہتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب جبریل نے فرمایا کہ خدا نے آپ کو بعد توفید رود و سلام فرمایا ہے کہ آپ عقیق کی انگوٹھی پہنے اور اپنی امت کو عقیق کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیں امام رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رب زلجلال نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو بھی عقیق کی انگوٹھی پہنے گا اسے آگ سے آزاد کر دوں گا بشرت یہ کہ وہ علی کو دوست رکھتا ہو عقیق پہننے سے شیطان کی حملوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے عقیق حادثات سے بھی انسان کو بچاتا ہے سیر و جادو کے اثرات زائل ہوتے ہیں ناگہانی موت سے انسان بچتا ہے اور جو اپنے ہاتھ کی انگلی میں دہینے ہاتھ کی تیسری انگلی میں عقیق پہنتا ہے وہ مقربین میں شامل ہو جاتا ہے پرودگار عالم ہمیں اتنا اہل دیں انشاءاللہ ہم سیرت معصومین کی روشنی میں اپنی دنیا بھی اور اخروی حاجات بھی پوری کریں اور اپنی زندگیوں کو سماریں باخرد دعوانان الحمدللہ رب العالمین